السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت پارلمنٹری کمیٹی بیٹھی ہے اور چیف جسس صاف پاکستان کا تائین کر رہی ہے کہ کون چیف جسس صاف پاکستان ہوگا لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ فیصلہ ہو چکا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسس صاف پاکستان ہوں گے بڑا اہم اس حوالے سے ٹوئٹ ایک آیا ہے ٹوئٹ نہیں بلکہ انفرمیشن دی گئی ہے یہ کہہ لیجئے یا آپ کو انتباہ دیا گیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسس صاف پاکستان ہوں گے وہ کس طرح سے یہ آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ حکومت نے سو چالیں چلی بلاخر اپنی ہی چال میں یہ حکومت خود پھس گئی ہے اور منصور علی شاہ صاحب کو جسس صاف پاکستان بنانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چاران نہیں ہے وہ کس طرح سے دوستو ڈیٹیل آپ کو آج میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے منصور علی شاہ صاحب ہی جسس صاف پاکستان کا حل اف اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ دیر اس نو چانس تو لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ٹائملی آپ کو محصول ہو جائیں دوستو حکومت نے یہ جتنا بھی ایڈوینچر کیا ہے یہ آئینی ترامیم کی ہیں یہ خرید و فروخت ہوئی ہے یہ مار دھاڑ ہوئی ہے یہ ڈاکہ زینی کی گئی ہے یہ صرف اور صرف منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے کہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس ہاں پاکستان نہ بنیں لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود حکومت اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائی حکومت نے ایک تو کمیٹی بنا لی ہے جو کمیٹی جو ہے پارلمینٹری کمیٹی وہ کمیٹی چیف جسٹس کو فائنل کرے گی اب نئی ترمیم کے مطابق نئے قانون کے مطابق آئین کے مطابق منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے نیا قانون بنایا ہے جس کے مطابق تین جو موسٹ سینئر ججز ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کیا جائے گا اور سیلیکٹ کون کرے گا پارلمانی جو کمیٹی ہے وہ کرے گی اب کمیٹی میں جو نام سامنے آئے ہیں بھلکہ نام کو چھوڑیے میں آپ کو فگرز بتا دیتا ہوں ٹوٹل بارہ میمبرز ہیں جن میں سے چار سینیٹرز ہیں اور آٹھ ایم این اے ہیں جو سیلیکٹ کریں گے چیف جسٹس ان کی بارہ میں سے دو تہائی اکثریت جو ہے وہ سیلیکٹ کرے گی چیف جسٹس کو تو ٹو ٹھرڈ جو ہے وہ حکومت نے اپنے لوگوں کا رکھ لیا ہے آلریڈی یعنی کہ بارہ میں سے آٹھ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے ہیں اس میں پیپلز پارٹی ہے پی ایم ایل این ہے اور ایم کی ایم ہے ان تینوں کو ملا کے بلکہ جو جے ایو آئی فے کا ایک ہے کامران مرتضی وہ بھی اسی پلڑے میں آپ گل لیجئے تو یہ نو لوگ ہیں باقی تین جو ہیں تین لوگ رکھے گئے ہیں دو سنیتات کانسل سے ہیں اور ایک پاکستان تحریک انصاف سے پاکستان تحریک انصاف سے ایک میمبر ہے یعنی چلو ملا لیجئے ٹوٹل بارہ میں سے چار آپ اپوزیشن کے کر لیجئے آٹھ حکومت کے کر لیجئے تو حکومت کو آٹھ ہی چاہیے نا آٹھ چاہیے جناب چیف جسٹس بنانے کے لیے تو حکومت کے پاس وہ آٹھ نمبر ہیں اس کمیٹی میں آٹھ میمبر ہیں جو ٹو تھرڈ میجورٹی ہے حکومت اپنی بنا کے رکھ لی ہے یعنی یہ پیکج ہے اور ہم ہی جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے تائینات کریں گے اب چیف جسٹس کے لیے تین نام سامنے آئے ہیں نمبر ون پر ہیں جو سینئر موسٹ جسٹس منصور علی شاہ سیکنڈ موسٹ سینئر جو ہے وہ جسٹس مونی بختر اور تھرڈ موسٹ سینئر وہ ہیں جناب جسٹس یا یا افریدی صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت کسی طور پر منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس صاحب پاکستان نہیں بنانا چاہتی تھی جب نہیں بنانا چاہتی تھی تو یہ سارا ایڈوینچر ہوا اب ان کا نام آرہا ہے اگر ان کو ریجک کرتے ہیں تو انہی کے کیمپ کے ہیں جسٹس منصور علی شاہ مر جائے گی حکومت منصور علی شاہ کو چیف جسٹس صاحب پاکستان نہیں بنائے گی تھرڈ آپشن بچتا ہے جسٹس یا یا افریدی یہ لوگ اب یہاں پہ دو آپشنز ہیں نمبر ون یہ لوگ جسٹس یا یا افریدی صاحب کو چیف جسٹس صاحب پاکستان نامزد کر دیں اور یا یا افریدی صاحب چیف جسٹس صاحب پاکستان بن جائے لیکن وہ چیف جسٹس صاحب پاکستان نہیں بنیں گے اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ بڑے اصول پسند آدمی ہیں اور وہ نہیں چاہیں گے کہ جناب میرے سے اوپر دو سینئر بیٹھے ہیں ان کو چھوڑ کے مجھے چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے تو یہ ان کے ایک جو کریر ہے کریکٹر ہے امیج ہے اس پہ دھبا لگ جائے گا کہ جناب یہ ایک سیلیکٹڈ چیف جسٹس ہے اور یہ اس حکومت کا چیف جسٹس ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ کا یا پھر طاقتور حلقوں کا یہ چیف جسٹس ہے تو ابھی سے ان پر یہ ٹیگ لگ جائے گا تو وہ کسی صورت نہیں لگوانا چاہیں گے اس لیے وہ چیف جسٹس بننے سے انکار کر دیں گے اور جو اندر کی خبر آ رہی ہے اندر کی خبر جو انہوں نے اپنے جناب رائے کا اظہار کیا ہے جسٹس یا یا فریدی صاحب نے تو انہوں نے بھی کسی نیجی محفل میں یہ کہا ہے کہ بھائی میں تو یہ جو ہے یہ رسک نہیں لے سکتا میں تو یہ گند کا ٹوکرہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا لہٰذا اگر انہوں نے مجھے نومنیٹ کیا بھی صحیح تو میں ریفیوز کر دوں گا تو اگر یہ ریفیوز کرتے ہیں اب کون بچتا ہے مونیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب تو پہلے حکومت ان لوگوں نے اس حکومت نے جو ترمیم کرنی تھی اس میں یہ تھا کہ اگر ایک انکار کرتا ہے اس کے بعد جو لسٹ میں آ رہا ہے اس کو ایڈ کر دیا جائے یعنی اس کے بعد آ رہے تھے جسٹس امین الدین جو کہ اس حکومت کے اپنے جج ہے اس حکومت کے اپنے یوں کہہ لیجئے کہ گھر کا بچہ تو اس کو بنایا جائے تو مولانا فضل احمان نے اس کی مخالفت کی اور جو یہ شک نکلوائی اس کے بعد اب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جسٹس یایا فریدی انکار کر دیتے ہیں پیچھے بچیں گے دو منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس مونیب اختر اب ان دو میں سے یہاں پر ایک گیم آ رہی ہے ان دو میں سے اب جسٹس مونیب اختر کو یہ کسی صورت حکومت نہیں بنائے گی حکومت کو پتا ہے کہ جسٹس مونیب اختر کو بنایا منصور علی شاہ صاحب شاید شاید تھوڑا بہت لحاظ کر جائیں ہمارا لیکن مونیب اختر تو ہمیں رگڑ کے رکھ دے گا رگڑ کے رکھ دے گا اسی مونیب اختر صاحب کو شہباز شریف صاحب نے کالی بھیڑ کہا تھا آپ کو یاد ہوگا جب کہا تھا کہ کالی بھیڑے ہیں انہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا تو اس لیے لیکن بنا لیں تو اس کی بھی کنڈیشن ہے وہ بھی بتاؤں گا اس لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو فائنلی بنانا پڑے گا اور جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ ریفیوز نہیں کریں گے کیونکہ وہ سینئر گوست ہیں اور ویسے بھی ان کا رائٹ بھی بنتا ہے تو انہوں نے بننا تھا ان کو روکنے کے لیے یہ کیا گیا تو وہ ڈائریکٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن جائیں گے اس لیے اب یہاں پر دو ہے دو چیزیں ایک تو یہ چیز سامنے آ رہی ہے ہو سکتا ہے جب آپ یہ وی لوگ دیکھ رہے ہوں تب تک فیصلہ ہو بھی چکا ہو میں ذرا اپنے کام کے پروسس میں ذرا سستی کر جاؤں تو یہ کہ حکومت ڈائریکٹ منصور علی شاہ صاحب کا نام دے دے گی کیونکہ اگر منصور علی شاہ صاحب کا نام نہ دیا تو جسٹس یایہ افریدی نے انکار کر دینا ہے انکار کی دوسری وجہ میں نے آپ کو نہیں بتائی دوسری وجہ یہ ہے کہ جسٹس جو یایہ افریدی ہیں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے دو ہزار تیس میں اور اگر آپ آج چپ جسٹس بنتے ہیں تو چپ جسٹس بنیں گے تین سال کے لیے یعنی دو ہزار ستائیس میں ریٹائر ہو جائیں گے تو تین سال جو مزید ہے نا وہ ان کے کریئر کے ختم ہو جائیں گے تو وہ اپنے وقت سے تین سال پہلے ریٹائر نہیں ہونا چاہتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تین سال میں کتنی سیلری لیں گے کتنی مراہات لیں گے اور کتنا مال پانی جمع کریں گے تین سال میں تو یہ تین سال پہلے ریٹائر نہیں ہونا چاہتے لوگ تو چھ مہینے پہلے نہیں ریٹائر ہونا چاہتے اور یہاں پر تو پورے پورے تین سال ہے تو یہ دو وجوہات ہیں تو جس وجہ سے یا یا افریدی صاحب تو چپ جسٹس نہیں بنے گے منصور علی شاہ صاحب کو اگر بعد میں اپوائنٹ کرنا ہے تو پہلے ہی کر دیا جائے اب یہاں پر ایک اور لوجک آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جناب حکومت ایک اور کھیل کھیلے گی وہ یہ یا یا افریدی صاحب کے انکار کے بعد جو دو بچے ہیں وہ اگر منصور علی شاہ صاحب کو نہیں براتے اور منیب اختر کو لٹ سپوز نامزد کر دیتے ہیں اور منیب اختر صاحب کہتے ہیں کہ یار میرے تو بڑے اچھے ٹامز ہیں منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ اور وہ میرے سینئر بھی ہیں ہم ایک ہی کیمپ کے ہیں ہماری دوستی بھی ہے تو اگر میں ایکسپٹ کر لیتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ منصور علی شاہ صاحب سوچیں کہ یار اس نے میری پیٹ میں چھوڑا گھوپا ہے تو منیب اختر بھی انکار کر دیں جب منیب اختر انکار کریں تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ جو فائنل ایک بچ جائے گا یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب وہ چیف جسٹس بن جائے ایسا نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا پھر معاملہ نیچے آئے گا نیچے یعنی ان تینوں میں سے جو تینوں کے بعد جو چوتھا نمبر ہوگا یعنی جسٹس امین الدین جسٹس امین الدین جو اس حکومت کا اپنا جج ہے تو پھر یہ کیا کریں گے پھر منصور علی شاہ صاحب آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کینسل ہو جائیں گے پھر چوتھے نمبر والے کو یہ لوگ چیف جسٹس صاحب پاکستان بنا دیں گے تو یہاں پر گیم آ جائے گی سیدھی سیدھی مونیب اختر کے ہاتھ میں اگر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ پہ آتی ہے تو آپ بن جاؤ میری خیر ہے آپ بن جاؤ اور ان کو سبق سکھاؤ تو پھر ممکن ہے کہ مونیب اختر صاحب جو ہے وہ بھی بن جائے لیکن ایسی بات نہیں ہے معاملہ یہاں پر ایک ٹویٹ آیا ہے اور وہ ٹویٹ ہے غریدہ فاروقی صاحبہ کا اور آپ جانتے ہیں کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے پاس جو ٹویٹ ہوتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں اور یہ تو جسٹ پوسٹ کر دی ہیں ایک پوسٹ ماسٹر کا کام کرتی ہیں مواد کہیں اور سے آتا ہے تو انہوں نے جناب ٹویٹ کر دیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ چیف جسٹس صاحب پاکستان ہیں تو حکومت اپنے جناب چال چلنے میں ناکام ہو چکی ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق چاہے یہ کسی اور کو فیلحال نومینیٹ کر بھی دیتے ہیں تو فائنل جا کے چیف جسٹس صاحب پاکستان جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہی ہوں پھل دن دوستو اجازت دیجئے چینل آپ کا اپنے اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اللہ حافظ